اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام والا رسوله الكریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیائی والمرسلین رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتطم اللسانی یفقہ قولی محترم قرآن دوست حباب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں سبق نمبر چودہ اس کے حصہ اول میں خوش آمدید اور مبارک بات کہ آج ہم ایک اور سورہ مبارکہ قرآن پاک کی سورہ اثر کو پڑھیں گے گرامر کے حوالے سے کچھ اور افعال کا مدارے کا فعل یادریبو یاسماؤ یعلمو اور یاملو کریں گے مازا کا نیا لفظ پڑھیں گے اس کے معنی جانیں گے آج کا نکتہ تعلیم اور صرف ایک گھینٹے میں یعنی ایک گھینٹہ یہاں بیٹھیں گے اور اس ایک گھینٹے کے اندر ہم قرآن میں آنے والے چار ہزار چار سو پنتالیس 4445 ورڈز ایک گھینٹے کے اندر سو پورے جوش سے محبت سے شوق سے بیٹھی ہے کہ ایک گھینٹے کی انویسمنٹ اور اگر اس کو دیکھا جائے تو ہر صفحے پر آپ جو الفاظ ہم آج پڑھیں گے وہ ہر صفحے پر تقریباً آٹھ بار بنتے ہیں تو اس طرح اٹھارہ نئے الفاظ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اور ہم ستیس ہزار پانچ سو چھپن کی بار کو بھی عبور کر جائیں گے ہمارا جو الفاظ کا ایک سو چھو ہتر ہو جائیں گے اور اس طرح الحمدللہ آپ کے دیکھئے کہ بیٹری جو ہے چارج ہوتے ہوتے تقریباً آہ 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 پہنچ گئی ہے تو آپ کو یاد کروایا جاتا ہے فائل جو آپ سے شکی جاتی ہے اس کو دیکھ کر پڑھنے ذکر کیا تھا تو آہ کسی کو چاہیے ہو تو مجھے آہ لے سکتے ہیں ایمیل آئی ڈی بجوا کے اپنا ایک دوسرے سے بات کیجئے سوال کیجئے نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجئے خاص طور پر جو آپ سیکھ رہے ہیں صورتیں کوشش کریں کہ ان نمازوں میں یہی پڑھیں اور ذہن میں ان کا معنی مفہوم ترجمہ رکھ کر تاکہ وہ آپ بلکل احسن طریقے سے آپ کو یاد ہو جائیں اور یہ کبھی مت بھولیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کام کے لئے منتخب کیا اس نے آپ کو اس کلاس میں بٹھایا ہے تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے اس انتخاب کو نظرانداز نہ کریں اللہ سے دعا کریں رب عزت نے علماء کہ اللہ قرآن کو سمجھنے میں تو ہماری مدد فرماؤں تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے وکیپڈری کارڈ وکیپڈری کارڈ بہت امپورٹن چیز ہے آپ کو سوفٹ کپی میں دیا گیا ہوا ہے پرنٹ اٹھ لے لیں اور یہ دو پیجز آپ فرنٹ بیک چاہے آپس میں جوڑ لیں پاس رکھ لیں پاکٹ میں اگر آپ نے کارڈ مگوا لیا ہے تو سبحاناللہ گاڑی میں رکھ لیں پرس میں رکھ لیں کئی رکھ لیں اس کو ہینڈ بیک میں رکھ لیں اور ہر نماز کے بعد ایک دفعہ دیکھیں تو انشاءاللہ یہ الفاظ آپ کو پک کے ذہن میں ہو جائیں گے پھر بھولیں گے نہیں تو ہم ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہم نے سورہ مبارکہ کی تلاوت سنی تو یہاں پہ ایک لفظ لکھا ہو ہے واہ شروع میں بلکل تو واہ کا مانا کسی کو یاد ہے ہم نے کیا پڑھا ہو ہے جی کوئی بتانا چاہتے ہیں محمد دعوت کہہ رہے ہیں ہم نے پڑھا تھا اور سسٹا عائشہ بھی کہہ رہی ہیں بلکل ٹھیک ہے تو بلکل صحیح ہے آپ سر فرما رہے ہیں اور اچھا اب مجھے بتائیں یہ تو ابھی سورہ کا آغاز ہوا ہے نا سورہ شروع ہوئی ہے اس سے پہلے تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تو یہ اور سٹارٹ میں ہی اور اچھا اس پر آپ نے غور کرنا ہے اس پر ہم آگے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے آپ اس پر غور کریں اور رک جائیں اچھا آگے بھی الفاظ ہیں کچھ پہچاننے کی کوشش کی دیئے اور کس لفظ سے تعرف ہے انہ انہ کوئی آپ میں سے مجھے بتا سکتا ہے انہ کا معنی کسی کو یاد ہے کوئی بتانا چاہتے ہیں جی اس وقت چیٹ باکس میں لکھا کریں سسٹر یہ ہماری بین اسینہ بھی بھی ریز ہینڈ کیا ہوئے سسٹر چیٹ باکس میں لکھیں اس وقت ہاں بے شک بلکل ٹھیک ہے اور اس سے اگلا لفظ جو ہے کیا آپ اس کی پچان کر سکتے ہیں انسان انسان اور اس کی ہم نے جمع بھی کل پڑھی تھی بلکل یہ اس میں ہے بیری گوڈ اور اس کی جمع ناس ہے زبردست بہت اچھے بہت خوب خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ آپ لوگ بڑی ایک ماشاءاللہ اتنی سے ابھی کلاسز ہم ابھی تو کورس ختم بھی نہیں ہوا لوگ اتنا کچھ جانتے ہیں ہم سب ماشاءاللہ اس سے جو اگلا لفظ ہے کیا اس کے ٹکرے کر سکتے ہیں یہ کیا جوڑ کر بنا ہوا ہے جی ان الانسان لفی لا اور فی بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور لا کا معنی بھی آپ کو پتہ ہے نا یہ لا کونس ہے یہ تاقید والا لا ہے لا قد جیسے ہوتا ہے اسی طرح لا فی ٹھیک ہے جی تو اور کونس ہے لفظ اس میں سے کوئی اور ہم نے پڑھا ہوا ہے اللہ کسی کو یاد دے اللہ 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 کا معنی سوائے بلکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے سوائے اور اللہ زینہ اللہ زینہ کا ریفرنس کہاں سے یاد ہے آپ کو اللہ زینہ کہاں سے آپ کے ذہن میں آتا ہے اللہ زینہ وہ بلکل وہ لوگ جو یہ جمع ہے اللہ زینہ اب یہ دیکھیں نا کونسپس کو دورا بھی لیں اللہ زینہ تو یہ ہم نے بلکل ماشاءاللہ صراط اللہ زینہ راستان لوگوں کا تو بلکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ لوگ بڑا زبردست ہے جی آہ تھوڑا سا ایک چیلننگ سوال اور پھر میں آگے چل پڑتا ہوں ایک چیلننگ سوال یہ دیکھتے ہیں کون آنسر کرتا ہے اس میں لفظ لکھا کوئی کسی کوئی بتا سکتا ہے یہ کیا ہے لفظ اپنی نیچر میں یہ کیا چیز ہے کیسے بناوگا کوئی آئیڈیا اس حوالے سے وہ تو آپ نہیں یہاں نیک لوگ مراد نہیں ہے نہیں نہیں ہاں بری گوڈ وہ کہہ رہے ہیں یہ صالحہ سے لگتا ہے کہ بناوگا اس کی جمع ہے یہ مونس جمع ماشاءاللہ صالحہ سے صالحات ہاں جی بلکل ٹھیک ہے صحیح ہو گیا بری گوڈ اور یہاں یاد رکھیے گا یہ نیک لوگ نہیں ہیں یہ آگے جا کے ہم پڑھتے ہیں اس سے مراد کیا ہے نیک لوگ ہیں یا نیک عمال ہیں آئیے پہلے سورہ کا تعرف مختصر مگر جامع سورہ ہے اور اس میں انسان کو خسارے سے بچنے کا اس کی نجات کا فارمولا ہے خود کو خسارے سے بچنے کا فارمولا اس کے اندر ہے اور چار خصوصیات بیان کی گئی ہیں ان میں سے دو اپنی ذات کی بہتری کے لیے دو ہمارے لیے دو لوگوں کے لیے تو میں کہتا ہوں تو یاد یوں رکھ لیں دو ہمارے لیے دو تمہارے لیے تو ہمارے لیے کیا ہے ہمارے عقیدہ اچھا ہو نمبر ون نمبر ٹو نیک عمال کیے جائیں یہ ہوگئے میرے لیے عمال سالحہ اور دو تمہارے لیے یعنی معاشرے کے لیے یعنی کہ آپ کے لیے آپ ہم میں سے ہر ایک کے لیے چاروں پوائنٹ ہیں دوسروں کے لیے کیا کریں گے معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کریں گے ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں گے اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں گے تو یہ اس سورہ مبارکہ میں چار باتیں کہی گئی ہیں اور دو کیا ہمارے لیے دو تمہارے لیے یعنی دو میرے لیے دو معاشرے کے لیے تو آئیے اب سورہ کو شروع کرتے ہیں سورہ عصر کی پہلی آئے مبارکہ والعصر اور یہاں پر پہلا وہ پوائنٹ آج آپ ذہن میں رکھ لیں کہ واہ کا ایک معنی ہم نے پڑھا تھا اور اور آج اس کا دوسرا معنی ہم اگلا سوال ہی ہوگا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا جی کہاں کون سا مانا آیا تو آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے جب مانا پوچھا تو میں نے جان بوچھ کے کہا اچھا ابھی تو سورہ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے تو شروع میں ہی واہ اور کا آگیا تو کچھ لوگوں کو شاید پہلے سے معلوم ہوں گا انہوں نے لکھنا شروع کر دیا لیکن اب یہ کانٹیکسٹ اب ذہن میں رکھ لیں اس کو ایکزامپل کو بھی کہ اچھا تو اکثر صورتیں جن کے شروع میں ایسے شروع ہو رہی ہے نا مطلب آتا ہے آیات میں بھی قرآن پاک کی تو مطلب کیا ان کا وہ قسم کھائی جا رہی ہے ہاں اور عرب لوگ جو ہیں عام طور پر کہتے ہیں واللہ ہی ٹھیک ہے تو یہ آپ اس سے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ قسم کا واہ ہے ایک اس کا واہ ہے قسم کا اور اور قسم دو معنی ہم نے اس کے سیکھ لیے تو واہ قسم ہے الاسر زمانے کی کس کی قسم ہے زمانے کی اور زمانہ یہ جو ہے یہ دیکھیں جو میں آپ سے پہلے ذکر کر رہا تھا قسم سے شروع ہوتی ہے والفجر واللائل والنجم والسما تو بہت سی صورتیں قرآن پاک میں ہیں اس لیے ہمیں یہ قسم والا معنی ہے اس کا تو اسر سے مراد کیا ہے زمانہ اور اردو میں عام استعمال کرتے ہیں اسر حاضر آج کل کا زمانہ تو یہ ہمیں یاد رہے گا انشاءاللہ تو قسم کسی اس کی کھائی گئی ہے زمانے کی قسم یعنی زمانہ اس بات پر گواہ ہے یہ قسم کیا ہے زمانہ اس بات پر گواہ ہے اس سے مقرآنی جا سکتا اس سے ہلانی جا سکتا جو بات آگے آئے گی ٹھیک ہو گیا تو بات آگے کیا رہی ہے ان الانسان لفی خسر انہ ماشاءاللہ یہ آپ سب کو معنی آتا ہے انہ کا اور انہ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے قرآن میں پندرہ سو سے زائد بار انہ بے شک اور یہ مثال سے ہم نے یاد رکھا وہ ہے ان اللہمہ السابرین تو انہ کا معنی ہو گیا انسان بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو ایک اور ان اور انہ یاد ہے نا آپ کو ہم نے انہ اور ان یہ بے شک اور ان اگر ان انشاءاللہ سے ہم نے پڑھا تھا تو انسان آدمی یہ ہم نے قلبی ابھی دورائے اس کو اور یہاں پر خاص طور پر علی فلام ساتھ لگا ہے علی فلام تو آپ کو یاد ہے ہم نے کیا کہا تھا علی فلام لگنے سے وہ سب کے سب اس طرح بھی بن جاتا ہے جیسے تمام بنی نو انسان اور یہ خاص بھی کر دیتا ہے خاص ٹھیک ہے تو وہ خاص انسان دونوں معنی میں یہ سمجھا جا سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو دونوں معنی ذہن میں رکھنے آپ نے یہاں اس کے علی فلام اس میں ہم نے بتایا نا کہ خاص اسم کے لیے علی فلام لگ جئے تو ہمیں پتا چل دیا اور شروع میں آپ کو یاد ہے جب ہم نے کہا تھا الحمدللہ علی فلام لگا ہے تو تمام تعریفیں اور شکر تو الانسان ساری انسانیت تمام بنی نو انسان اس سنس میں بھی تو بے شک انسان کیا ہے لفی لا تقید والا ہے البتہ اور فی میں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اس سے ہم نے یاد ہو اس کا پورا ٹیبل ہم نے کیا ہے فی ہی فی ہم تو بے شک انسان کس میں ہے لفی خسر خسر کہتے ہیں یہ دیکھیں وہ آگے لا البتہ انڈیڈ والا قد یسن القرآن اور البتہ تحقیق ہم نے اسان کیا قرآن کو والا قد تو یہ دیکھیں لا کو ایک دفعہ ذرا توجہ بھی کر لیں اس پر غور بھی کر لیں کیونکہ ہم نے بہت زیادہ پڑھا اس کو ایک تو لی ہم نے الحمدللہ لیے کے معنی میں اور یہ کبھی لا بن کے آتا ہے کیونکہ ہم نے کہا تھا لہو اس کے لیے تو یہاں زبر کے ساتھ کیا ہے لہو لہم یہاں بھی زبر لکا لی لی میں یہ زیر بن گیا ہے تو یہ معنی اس کا اسی طرح رہا لیے کسی چیز کے لیے اب یہ زمائر کے ساتھ لگ کے آ رہا ہے نا اسم کے ساتھ تو لیے والا معنی دے رہا ہے اور یہ فیل کے ساتھ لگتر آئے گا تو یہ بھی انشاءاللہ مانگے جا کے پڑھیں گے کسی سبق میں لیت دبرو لیت اذکرا تو وہاں یہ لی ہی ہے لیکن یہ فیل کے ساتھ لگا ہے تو معنی دیتا ہے تاکہ والا تاکہ لیت دبرو تاکہ وہ غور کریں لیت اذکرا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں تو وہی لام ہے لیکن چونکہ استعمال کسی ڈیفرنٹ جگہ پر ڈیفرنٹ چیز کے ساتھ ہو رہا ہے تو معنی بدلتا جا رہا ہے اور تیسرا جو ابھی اب نے یہاں پر سیکھا ہے لفی کے اندر وہ ہے لا حرف کے ساتھ جب مل کے آئے کس کے ساتھ حرف کے ساتھ دیکھیں لا قد کے ساتھ ملا تو البتہ اور تحقیق کے معنی میں اور لا فی پھر حرف کے ساتھ ملا تو اس کا معنی وہی البتہ والا آیا تو یہ لا کے ڈیفرنٹ استعمالات ہم نے اپنے ذہن میں رکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو آئیے آگے فی خسر اب بے شک انسان کس میں ہے خسر میں ہے تو خسر کیا آپ کو سمجھا رہی ہوگی خسرن ہے یہ لفظ خسرن تو خسرن کیا ہوتا ہے ایک تو اس میں یہ تو آپ سب کو وضاحت ہو گئی گھاٹا خسارہ اور کیسا خسارہ دیکھیں دو طرح کے خسارے ہوتے ہیں ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کاروبار کیا اور آپ کو پروفٹ اچھا نہیں ہو رہا ہے نا تو آپ کا چلیں کام تو چل رہے لیکن پروفٹ نہیں اچھا اور اب پھر بھی خسارے میں جا رہا ہے کوئی اتنا فائدہ ایک ایسا خسارہ کہ جو آپ نے انویسمنٹ کیا وہ بھی ساری ڈوب جائے وہ بھی سارے کی ساری ڈوب جائے نقصان ایسا نقصان تو انسان ایسے ان الانسان الفی خسر بے شک انسان خسارے میں ہے نقصان میں ہے گھاٹے میں ہے تو اب یہ تو بڑی بڑی حلانے والی بات نا یہ بڑی ہمیں حلانے والی بات ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے توجہ کرنا چاہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ انسان تو خسارے میں ہے تو اب اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے اور ذرا اگر غور کریں تو یہاں پر والعصر سب سے پہلے قسم کھائے گی والعصر قسم ہے پہلی بات انہ بے شک پھر یہ اور زیادہ تاقید لا یہ جو لا ہے لفی یہ آپ کو پتہ نہیں تو ہم کہتے ہی تاقید کے لیے ہوتا ہے البتہ اور پھر یہ بات کہہ دینا کہ انسان سارے خسارے میں ہیں یہ بھی ایک طریقہ انداز ہوتا ہے جب کسی چیز پر تاقید کرنی ہو کسی چیز پر زور دینا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آج کل دیکھیں نا ساری جھوٹ بولنے ہیں سوائے چند لوگوں کے تو جب ہم نے اپنی بات کو ذرا وزن سے بیان کرنا ہوتا ہے تو ہم اس طرح بات کرتے ہیں تو آج کل دیکھیں ہر کوئی دھوکہ دے رہا ہے سوائے چند کے تو کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ چیز بہت زیادہ اکثریت میں ہے تو کتنی تاقید کی جا رہی ہے قسم خسارے میں تو یہ ہمیں حلالہ چاہیے اس سورہ مبارکہ کو کہ بھئی یہ تو اللہ تعالی بہت کوئی خاص بات ہونے جا رہی ہے تو یہ کہنے کے بات اور یہ تاقید سنتے ہوئے پہلے تو ہم الیٹ ہو جائیں اور بے چین ہو اور جاننا چاہیں کہ اچھا سب خسارے میں تو پھر کیا کیا جائے اللہ سے دعا تو فوری کی جائے کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھنا ہمیں خسارے والوں میں سے نہ بنانا تو اللہ رب العزت نے مہربانی یہ فرمائی کہ اس کا آگے حل بھی بتا دیا جسے ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آپ ایک دفعہ اس پر توجہ کر لیں والاسر ان الانسان الافی خسر جی تو آگے اور اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں آپ کو یاد ہے ہم نے حضرت اکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال جس میں جب ان کے سامنے حدیث پیان کی گئے تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی یعنی فوری انہوں نے ارادہ کر لیا نیکی کا اچھے کام کے لیے آگے بڑھ کر انیشیٹیو لیا تو یوں ہی جب بھی آپ قرآن پڑھیں اس میں کوئی ایسی چیز دیکھیں کوئی ہدایت دیکھیں کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے نصیحت دیکھیں کوئی حکم دیکھیں کوئی اس طرح کا فارمولا جیسے سورہ احسر کے اندر ہے تو فوری دعا کریں کہ یا اللہ تو ہمیں توفیق دے دیں کہ ہم بھی یہ سارے کام کریں اور اپنا اعتصاب ضرور کریں اگر پہلے نہیں کیے تو اب کیسے کرنے ہیں کیسے پلان کرنا ہے کیسے زندگی میں لانا ہے کتنا وقت دینا ہے کس کے ساتھ مل کر کرنا ہے تو اللہ رب العزت مہربانی یہ فرمائی ہے ہمارے ساتھ کہ آگے کہا اللہ کا لفظ جو ہے نا یہ خوشخبری بن کر آیا کہ سوائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان خسارے میں تو ہیں اکثریت ہے لیکن اس سے خسارے سے باہر آنے کا طریقہ کیا ہے اللہ لذینہ تو پھر اب ان لوگوں کی خصوصیت بتائے گی کون لوگ ہوں گے جو اس خسارے سے بچیں گے تو اللہ سوائے اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس لئے میں آگے چل رہا ہوں اللہ زینہ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں ان لوگوں کے جو آمنون ایمان لائے پہلی شرط پہلی شرط کیا ہے ایمان لائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہ بڑا امپورٹنسی گا ہے آمنون اس کی مختلف شکلیں تو ہیں لیکن یہ والی شکل جو ہے یہ قرآن میں اڑائیسو سے زیادہ بار آئی ہے اس لئے اسیگو کو اچھا سا ذین میں رکھنا ہے آمنون جو ایمان لائے اللہ لزینہ آمنون وہ لوگ جو ایمان لائے اور وعملو اب بتائیں یہ واہ کونس ہے اللہ لزینہ آمنون وعملو صالحات تو یہ واہ کونس ہے کون بتائے گا اور بلکل ٹھیک ہے تو اب کیسے آپ کو پتہ چل رہے نا دیکھیں کونٹیکس بتا رہے نا خود بخود کہ یہ کون سا مانا ہونا چاہیے یہاں پر بس یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اس طرح سے ہم انشاءاللہ چیزوں کو سمجھتے جائیں گے جو جو آگے بڑھیں گے یہ طریقہ کار ہوگا کچھ چیزیں ہم کونٹیکس سے سمجھا کریں گے تو پہلے تو جو ایمان لائے پہلے پہلی جو بات ہے اس میں ایمانن مؤمنن ایمانن مؤمنن آمنون وعملو اور اب یہ اور والا اور عملو اور ان سب نے عمل کیا ٹھیک ہے اور ان سب نے عمل کیا تو یہ عاملا عملو یہ آپ نے کیا بھی ویٹیبل ہے نا عملو ان سب نے عمل کیا ان سب نے عمل کیا تو ایسے لوگ جو نمبر ون ایمان لائے نمبر ٹو انہوں نے عمل کیا کیسے عمل کیے صالحات نیک عمال کیے تو اب یہاں پہ پلیز یاد رکھ لیں کہ یہاں نیک عمال کی بات ہو رہی ہے صالح عمال کی بات ہو رہی ہے نہ کہ صالح لوگوں کی تو ایسے لوگ جو ایمان لائے اب ظاہر ہے جو اچھے عمل کرے گا وہ صالح بھی کہلائے گا لیکن اللہ اللہ سوائے ان لوگوں کے جو آمنو ایمان لائے معاملو صالحات اور انہوں نے کیے نیک عمل اور عمل اللہ کے ہاں کون سے قبول ہوتا ہے بتائیے نیک یا برا اللہ کون سے عمل قبول کرتا ہے اچھا یہ برا نیک عمل تو بس صالحات نیک اور یہاں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں صالحات کا مطلب کیا ہوگا نیک تو یہ دیکھئے ابھی آپ ماشاءاللہ مجھے اتنی خوش ہوئی آپ لوگوں نے خود ہی بتا دیا مجھے تو اب یہ سلائٹ بھی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہے صالحہ سے صالحات اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یہ اس طرح کیوں لکھا ہوا ہے تو یہ بھی عربی کا ایک طریقہ ہے کھڑا زبر جو ہے علیف کے قائم مقام ایسے بھی لکھا جاتا سکتا ہے ٹھیک ہے صالحہ صالحات تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے نیک کاموں کی طرف ہم آگے پڑھیں اور اس کے لئے پلان کریں تو نیک کاموں میں آپ کو پتا ہے نا اس سب چیزیں نواز روزہ زکاة حج قرآن پڑھنا ذکر کرنا بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ سب چیزیں تو ہمیں ان میں عمل کرنے کی اللہ توفیق دے اللہ اللہ آمن وعمل صالحات تو یہ دو چیزیں اب اس میں آگئی دو چیزیں میرے بارے میں ہم میں سے ہر ایک کی اپنی ذات کے حوالے سے ایمان لائیے پختہ ایمان اور عمل صالح کیلئے نیک عمل ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ذات کی حد تک آپ کے لئے جو اللہ تعالیٰ نے خسارے سے بچنے کے لئے بتایا وہ یہ ہو گیا لیکن یہ کافی نہیں ہے آگے پھر آیا وَتَوَاسُو وَالَگَوَا اور اب دیکھیں پھر آگیا وَتَوَاسُو بِالحقِّ وَتَوَاسُو وَتَوَاسُو اور ایک دوسرے کو وسیعت کی ایک دوسرے کو وسیعت کی یا نصیحت کی اب یہ تواسو کا لفظ بڑا خاص ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک ہی دوسرے کو کرتا جائے اس کی اس کو سمجھنے کے لئے یہ ذہن میں رکھیں ایک عربی کا فعل ہے درہ سا درہ سا اس نے پڑا درہ سا پڑھایا تدارہ سا ایک دوسرے کو پڑھایا ایک دوسرے کو پڑھایا جو میں آپ بھی آپ سے کہتا ہوں کہ علم اگر ساتھ کوئی بیٹھا ہوئے ایک دوسرے کو پڑھائی ایک دوسرے کو بتائیے تو اسی طرح تواسو جو ہوگا یہ تدارہ سو ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا اور تواسو ان سب نے ایک دوسرے کو وسیعت کی جمع کا سیگا ان سب نے ایک دوسرے کو وسیعت کی تو ہم خالی ایمان لاکر اور عمل صالح کر 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 کے مبرہ نہیں ہو سکتے یہ دین اجتماعیت کا دین ہے یہ کہتا ہے اب دو کام اور بھی تمہیں کرنے ہیں وہ کیا ہے ایک دوسرے کو حق بعد کی وسیعت کرو یہ مت کہو کہ بس میں نے تو میں اب لوگوں کو جو ہے نا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے تو ایسا نہیں آپ کر سکتے تو حق جو ہے حق سچ حق کہاں ملے گا میں قرآن و سنت میں اور دنیا کے بڑے بڑے مفکر اور یہ وہ اور سارے نہیں حق کہاں ہے قرآن و سنت میں قرآن میں ساری تفصیل ہے کہ انبیاء نے کس طرح تواصب الحق کیا تواصب السبر کیا تو وہاں سے ہمیں ٹریننگ ملے گی کہ انبیاء اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے اور امام الانبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہوں نے کیا مشکلات اٹھائیں کس طرح سے سبر کرتے ہوئے تحمل سے بہترین طریقے سے مشکت کے ساتھ اللہ کے پیغام کو آگے بڑھاتے رہے اور حق بعد کو اس کی وسیعت کرتے رہے اور اللہ رب العزت کے راستے پر ہم تو نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے نہ انبیاء کے واقعات کو اس محبت سے پڑھ سکتے ہیں تو پہلا کام کیا ہے پہلا کام تو یہ ہوگا نا پھر آمنوں معامل السالحات تو عمال سالے میں پہلے قرآن سیکھئے تاکہ اچھا قرآن سمجھ آجائے ذہن میں بیٹھ جائے تاکہ دوسروں کو بتاتے ہوئے آپ دل سے بات کر رہے ہیں سو تو تواسو بالحق و تواسو بسبر اور ایک دوسرے کو وسیعت کی کس چیز کی بسبر سبر کی وسیعت کی کس چیز کی سبر کی اور یہ بی اور اصبر پکرے بنانے تو ماشاء اللہ اب آپ سب سیکھ گئے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہو گیا بی اور حق اور بی اور اصبر تو حق کی اور سبر کی ایک دوسرے کو وسیعت کی تو آئیے ذرا سبر کے لفظ کو جان لیجئے سبر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ثابت قدمی مستقل مزاجی اور ڈٹے رہنا کیا کرنا ثابت قدمی مستقل مزاجی اور ڈٹے رہنا ٹھیک ہو گیا اور صبر جو ہے اصل میں تین طرح سے کیا جاتا ہے تین طرح ایک نیکی پر سبر کرنا نیکی پر سبر کرنا گناہوں سے بچنے پر سبر کرنا اب آپ کو باتا ہے گناہوں سے بچنا اب آپ ٹی وی لیے دیکھ رہے ہیں آپ کو لٹن ہو رہی ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں بھئی آپ کا دل چاہ رہا ہے لیکن آپ اس سے آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے میں اس پر صبر کرتا ہوں تو مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا آپ قرآن سیکھنا شروع ہوں گے نا آپ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے تو آگے سے آپ کو کیا کیا سننا پڑے گا اور مشکلات آئیں گی چیلنجز آئیں گے بعض وقت فیملی ہی میں لوگ عجیب عجیب سے تانے دیتے ہیں یہ دیکھو آپ یہ مولوی بن گئے ہیں ہم یہ جمع جمع آٹھ دن نہیں ہوئے تو اب یہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا اچھا دنیا ایسے ہی کرتی ہے اس وقت آپ نے صبر کرنا ہے اور صبر ہی نہ صرف خود کرنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی صبر کی وسیعت کرنی چاہیے کہ نیکی کے کام کے لیے آپ جب نکلیں گے آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جب آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا جو ہے نا یہ مستقل مزاجی ہے یہ ڈٹا رہنا ہے اسی میں اللہ رب العزت نے حجر رکھا ہے صبر کی اتینوں قسمیں نیکی پر صبر کرنا گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا اور مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا تو ہر طرح سے آہ نہ صرف خود کرنا بلکہ اس کی ایک دوسرے کو وسیعت بھی کرنا تو تو اب ہم نے کیا سیکھا جی ہم نے سیکھا ایمان لانا اور عمل صالح کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میری آپ کی ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم تواصی بالحق کریں اور تواصید اس صبر بھی ضرور کریں اور یہ تصورات جو ہمارے اندر آج کلام ہوتا جا رہے لوگوں میں چھوڑیں جی تبلیغ ہر ایک نے اپنی مرضی کرنی ہے اپنا کام کرنا ہے ہمیں کیا لگے یہ دیکھے نا یہ کیسا اللہ کا ولی ہے وہ کسی سے کوئی لنک کی نہیں رکھتا اپنے آپ میں مگن رہتا ہے لوگوں سے بحث ہی نہ کیجئے تو یہ کوئی مناسب تصور نہیں ہے کیونکہ یہ دین جو اجتماعیت کا دین ہے یہ ہر ایک کو سوارنے کا معاشرے کو بدلنے کا خالی اپنی ذات پر مرکوز رہنے کا دین نہیں ہے تو ہمیں آگے بڑھنا ہے ہاں البتہ طریقہ اچھا ہونا چاہی ہے تواسو بالحق ایک دوسرے کو وسیعت کی حق کی تو صبر کے ساتھ کرنی ہے یہ نہیں کہ جگڑا شروع کر دینا ہے لڑنا ہے لوگوں کے ساتھ نہیں تو یہاں پر آپ تواسی بالحق کیسے کریں میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں ایک ساتھی بنائیے اس کو چن لی دیئے جو مسلسل اس کلاس کے لیے ایک دوسرے کو آپ یاد بھی کرواتے رہے ہیں کہ آج ہماری کلاس ہے ہم نے یہ پڑھنا ہے یہ کانسپٹ کرنا تھا ہم وقت مل کر کرنا ہے اور کیسے مل کر قرآن کو سیکھتے رہنا ہے اور ساتھیوں نے کہا بہت فائدہ ہوتا ہے یہ میری ذات کی حد تک بھی ازمائی ہوئی بات ہے کہ جس کام میں آپ کو کوئی پارٹنر مل جائے نا اچھا سمجھ لیں وہ کام آپ کا انشاءاللہ ضرور بہتر طریقے سے ہو جائے گا تو ہم اس کلاس میں بھی اب دیکھیں بعض احباب کیا کرتے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ یہ عجر کمایا کہ اور لوگوں کو کہا جی آپ قرآن سیکھنے کے اس کلاس میں آئے ہیں ان کو سکھاتے رہتے ہیں ان سے کل بھی جیسے ہمارے کچھ احباب بتا رہے تھے تو آپ کے پاس بڑا اچھا چانس ہے اس کلاس کے والے سے لوگوں سے بات کی دیئے انہیں قرآن کا ترجمہ سیکھنے کی طرف مائل کی دیئے میں آج ہی بیٹھا ہوا تھا مجھ سے کوئی ملنے کے لیے آیا تو میں شروع ہو گیا اب کام ہی ہوتا ہے جہاں کوئی بس ہتھے چڑھے بچارا تو میں نے کہا جی بس آپ یہ قرآن کا ترجمہ سیکھیں اور مجھے کچھ اندازہ بھی وہ ان صاحب کا تو میں نے کہا جی آپ انشاءاللہ یہ سیکھ بھی سکتے ہیں آگے سکھا بھی سکتے ہیں تو ان کو اگلے کورس کے لیے بک کر لیا تو وہ پوچھنے لگے فیس کیا ہوگی اب آپ کو پتہ ذرا اگلا خرچے کا بھی ہم سب کچھ پریشانی ہو جاتی نا میں نے کہا جی آپ فیس کی فکر نہ کریں ہم آپ سے فیس ہی نہیں لیتے تو آپ بھی لوگوں کوئی ہم سے کوئی فیس نہیں لیتے آپ سے کوئی عجر نہیں مانگتے صرف آپ سیکھیں اللہ کے کلام کو اچھا اس سورہ میں یہی بات جو میں بار بار کر رہا ہوں آپ سے وا کا ذکر آیا وا اور والا آو عربی میں ایک لفظ ہے آو آو کا مطلب ہوتا ہے یا اگر لکھا ہوتا نا اللہ اللہزین آمنو تو پھر ہوتا یا جو ایمان لائے یا نیک عمال کرے یا سبر کی تاقید کرے حق کی تاقید کرے اور سبر کا تلقین کرے ایسا نہیں ہے وا کا لفظ لگا تو وا سے مراد ہو گیا اور 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 یہ بھی کرے یہ بھی کرے یہ بھی کرے یہ بھی کرے یعنی یہ چاروں کام کرنے ضروری ہیں اپشن نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر اپشن نہیں ہے خسارے سے بچنے کے لیے ہمیں یہ چاروں کام کرنے کی ضرورت ہے ایمان لائیں نیک عمال کریں پھر لوگوں کو حق بات کی تلقین کیا کریں ایک دوسرے دوسرے کی بھی حق بات اچھی باتوں کو سنیں اپنے اوپر اثر لیں ان کو خود تلقین کریں اور پھر سبر کی وسیعت و تلقین کریں تو اگر اپشن ہوتا تو اللہ تعالیٰ آو کا لفظ یہاں پر استعمال کرتے ہیں یہاں وا کا لفظ آیا ہے آئیے ایک دفعہ سب ملتر اس کو پڑھ لیتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ اللہزین آمنوا وعملوا صالحاتی وتواسو بالحقی وتواسو بالصبر الحمدللہ سورہ اثر مکمل ہوئی اور اس میں ہم نے دیکھا کہ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا کیا ہے سورہ اثر اور اس میں یہ چار چیزیں اور یاد دہانی کے لیے ایک دفعہ پھر خود کو بھی بتائیں میں بھی خود کو بتاؤں دو میرے لیے ہیں ایمان لانا نیک عمال کرنا اور دو میں نے معاشرے کے اندر کرنی ہے کہ حق بات کی وسیعت کرنی ہے اور اس پر سبر کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارا بریک کا وقت ہوا آج ایک دو منٹ ہیں اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھئے اچھا میں اس وقت کا فائدہ اٹھاتا ہوں آپ لوگ سوالات نہیں پوچھتے تو آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا اپنا ہوم بک ضرور کوشش کیا کریں ساتھ ساتھ کریں اچھا سا کریں اپنی ورگ بک بھی کریں ابھی بھی کچھ حباب ہم سے پوچھ رہو تھے اچھا جی ورگ بک کیا چیز ہے تو میں پھر یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جی آپ بجوا دیتے ہیں دوبارہ سے آپ دیکھ لیں یہ چیز ہے اور اس کو کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اس کو کریں گے تو زیادہ اچھے طریقے سے سیکھیں گے تو ہماری بہن اسمہ خان کہہ رہی ہے حق کہاں ملتا ہے تو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے نا حق قرآن سنت میں ملتا ہے حق قرآن میں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہے جو ہمیں حدیث کی صورت میں ہم تک پہنچی ہوئی ہے تو حق یہی پر ہے یہی سے مل سکتا ہے اور کئی ہم ڈونڈیں گے تو خود کو خوار ہی کریں گے تواصو اچھا دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ ہم نا عام طور پر زندگی میں ہمارا انداز یہ ہے کہ ہم دوسروں کو تو نصیت کرنے میں بڑے معصف ہوتے ہیں ماذا میں آپ کو کہوں گا یہ بھی کرو یہ بھی کرو سچ بولو امانداری سے رہو یہ کرو فلان کرو ہے نا اچھا جب اپنی ذات پر آیا تو ڈنڈی مار گئی در ادھر نکل گئے نا تو تواصو ہے نہیں دونوں طرف سے کریں آپ اپنی ذات کے لیے بھی لیں دوسروں کے ساتھ اس طرح گفتگو کریں ان کی اچھی گفتگو سے آپ اثر لیں اپنی اچھی گفتگو سے آپ دوسرے کو سو تداراسو کا لفظ اسی لیے آپ کے سامنے مثال کے طور پر دیا گیا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو پڑھایا تو تواصو بالحق حق بات کی ایک دوسرے کو آپ وسیعت کریں یہ نہ کہ بڑا کہے چھوٹے کو میں نے کر دی اب چھوٹے سے تو مجھے کچھ لینے کی ضرورتی نہیں ہے یا امیر کہے کہ غریب نے کیا مجھے کوئی اچھی بات بتانی ہے میں تو سیکھا ہوا ہوں یا جس کو چار باتیں زیادہ سیکھ لیں وہ علم بالا کہے نہیں اب تو مجھے اور سیکھنے کی کسی دوسرے سے ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے ایک دوسرے کو ہر کوئی ایک دوسرے کو معاشرے میں میں عموماً کہتا ہوں مسلم معاشرے میں ہی ہونا چاہیے ہم آپس میں یہی باتیں کیا کریں اچھا لوگ ہمارے عجیب سے روئی ہیں اب آپ نے ایسا سوال پوچھ لیا مجھے روکنا مشکل ہو جائے گا خود تو بٹ آخری بات کر کے آگے چلتا ہوں ہمارے عجیب سے روئی ہیں لوگ آپس میں بیٹھے ہوں گے سیاست پر بات کریں گے معشرت پر بات کریں گے مہنگائی پر بات کریں گے لوگوں کی برائیاں دوسروں کے بارے میں بات کریں گے ایک بات ہم نہیں کریں گے نا یہاں تک ہوتا ہے بعض جس نے نماز پڑھنی ہے وہ خموشی سے اٹھ کے نماز پڑھنے چل پڑے گا ارے بھائی تو وہاں بیٹھے ہوئے سب کو دعوت بھی دے دو آئیے جی نماز پڑھتے ہیں آئیں کھڑے ہو کہیں جماعت کروا لیتے ہیں آئیے نماز کے لیے چلتے ہیں نماز کا وقت ہو رہا ہے یا کیا آپ آج کل قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا آپ کو مجھے میں نے فلان سورہ پڑھی وہ بڑی زبردست سورہ ہے اس میں ان چیزوں کا ذکر ہے تو کبھی یہ باتیں بھی تو کریں واپس میں ہے نا تو میں کہتا ہوں یہ تواسو بالحق کی واپس سب ساری دنیا کی باتیں ہوں گی ایک نہیں ہوں گی تو دین کی بات نہیں ہوں گی اس پہ بہت بات ہو سکتی آگے چلتے ہیں آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق کے دوسرا اس سمیں آپ کو پتا جی ہم قواعد پڑھتے ہیں اور قواعد میں آج ہم فیلم ادارے ہم چکے کر رہے ہیں اسی کو آگے لے کر چلیں گے اور آپ کو یاد ہے اس سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے ہم نے فعلا سے یفعلو اور کلم کر رہے تھے نصرہ سے ینسرو ہے نا ینسرو تو پورا ٹیبل ینسرو ینسرو نا تنسرو انسرو تنسرو نا ننسرو کیا اور پھر ہم نے آپ کو کچھ ہوم ورگ بھی دیا تھا جو آپ دوہرائی کی کلاس میں کر رہے تھے تو ہم ٹی پی آئی کا یہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے اور یہ آپ کو بار بار دکھائی جا رہی ہیں دیکھیں اس میں فیل اور حرف اس کی تعریفیں یہ تینوں الفاظ کی قسمیں ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے کسی کا نام یا صفت دو چیزیں فیل کیا ہوتا ہے جس سے کسی کام کے کرنے اور ہونے کا پتہ چلے دو چیزیں اور حرف کیا ہوتا ہے جو اسموں اور فیلوں کو آپس میں ملائے اس میں بھی دو چیزیں دو یا اسموں کو ملائے یا فیلوں کو ملائے تو یہ دو 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 سے آسانی سے ہمیں یاد لے گا ٹھیک ہے چلیں اور پھر ہم فیل پڑھ رہے ہیں اور فا آئین لام ہم نے کہا تھا عربی میں اکثر فیل تین حروف سے بنتے ہیں ابھی تک ہم بنا ابھی اسی سے رہے ہیں اچھا یہ یاد رکھیں زیادہ سے بنتے ہیں اکثر حروف ہم کہہ رہے ہیں تین حروف سے بنتے ہیں اس کے لئے ایک اور لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں سلاسی مجرد سلاسی سلاسی تین ہے نا سلاسی تو اس سے سلاسی مجرد تین حروف سے بننے والے افعال پھر ہم نے زمانے کے حساب سے کہا فیل کی تین قسمیں ہوتی ہیں فیل ماضی جو ہو چکا پرفیکٹینس مدارے ابھی ہو رہا ہے ہو گا یہ ہم نے کہا امپرفیکٹینس اور تیسرا کیا ہم نے کہا فیل عامر یہ کیا ہے حکم دینا گزارش کرنا اس کو ہم انشاءاللہ آگے جا کے تفصیل سے پڑھیں گے بھی تو اب ہم چونکہ آج کل پڑھ تو ہم فیل مدارے رہے ہیں لیکن یہ عادہ کے طور پر ہم تھوڑا سا نظر مار لیں کہ ماضی میں فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتن فعلنا تبدیلی کہاں آ رہی ہے افعال کے کہاں آخر میں جہاں اڑ گیا اس کی ٹیل نظر آ رہی ہے تبدیلی کہاں آ رہی ہے ملکل شروع میں کیونکہ جہاز ابھی اترا نہیں اتر رہا ہے اس کی ہمیں آگے سے فرنڈ نظر آ رہا ہے تو یہ بات ہماری پکی ہونی چاہیے تو آئیے آج ہم ایک اور نیا فیل کرتے ہیں اور وہ ہے درابہ درابہ آپ لوگوں نے پہلے کیا ہوا ہے پہلے ذرا کون دور آئے گا ماضی والا ایک کوئی دور آ کے بتا دیں یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں آپ سے درابہ یہ دعوت جو ہے نا ہر دفعہ نمبر لے جاتے ہیں کسی کو چانس ہی نہیں دیتے چلیں کروائیے اسلام علیکم صاحب علیکم اسلام درابہ اس نے مارا دربوں ان سب نے مارا دربتا آپ نے مارا دربتو میں نے مارا دربتو آپ سب نے مارا دربنا ہم سب نے مارا ایکسلنٹ یہ تو اچھی بات ہے پھر تو دعوت سے ہی کروانا چاہیے جلدی جلدی پہلے والی بات ہے تو فوری دور آئی اچھا اب یہ ہم پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم اس کا بنا رہے ہیں مدارے تو مدارے میں ہم کہہ رہے ہیں یدربو وہ مارتا ہے یہ مارے گا یدربونا وہ مارتے ہیں یہ ماریں گے تدربو آپ مارتے ہیں یعنی تم مارتے ہو یہ یاد رکھیں اکثر ہم آپ مارتے ہیں کہتے ہیں تو وہ لگتا ہے شاید جمع کا سیگہ ہے لیکن یہ اردو میں احترام کا سیگہ ہے باز کل لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ سریعے تو آپ مارتے ہیں تھا تو تم مارتے ہیں کیسے بن گیا تو تم ہو ہے آپ ہو یہ ٹھیک ہے تدربو ادربو میں مارتا ہوں تدربو نا آپ سب مارتے ہیں ندربو ہم مارتے ہیں تو اب آپ کی باری کون کروائے گا تو ہماری سسٹر نشابہ ہے سب سے پہلے وہ کروائیں گی جی اسلام علیکم شہر باریکم السلام علیکم اللہ مرمانی یزریبو وہ مارتا ہے یزریبو نا وہ سب مارتے ہیں تازریبو تم مارتے ہو نزریبو اچھا جی یہ ہماری ایک بیان کہہ رہی ہیں سب گرامر مجھے بہت مشکل لگتی ہے آآہ اچھا تو میرا تو خیال تھا ہم بڑی آسانی سے کروا رہے ہیں آج تو آپ نے مجھے بہت بڑا چیلنج دے دیا میں سمجھ رہا تھا کہ ہم تو بڑے اتنے آسان طریقے سے اور دلچسپ طریقے سے کرا رہے ہیں کہ آپ مزہ کر رہے ہوں گے تو اس کا سسٹر دو طریقے ہیں ایک تو یہ آپ ریوین کی کلاس میں کوشش کریں اس میں گرامر کی ریوین کروائی جاتی ہے ایک تو یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے ہمارے ایکیوٹیز جو بہنیں ہیں وہ آپ کی مدد کے لیے ہر وقت ہوتی ہیں آپ کسی وقت کسی سے بھی رابطہ کریں اور اس کو نا آپ سر پر سوار نہیں کریں آپ دلچسپی سے کرتی جائیں یہ اشارے یہ چیزیں انشاءاللہ تو میں آپ کو یہ چیلنج دیتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ یہ احسان ہو جائے گی آپ کے لیے آپ کو مزہ آئے گا اس کو کرنے میں ابھی تو آپ کو پتہ نہیں جیسے گرامر پڑھائی جاتی ہے ہمارے تریڈیشنل طریقے سے روایتی طریقے سے اس میں تو بہت ہی مسئلہ ہو جاتا ہے جی بلکل آپ کو سکھا سکتے ہیں سسٹر سونیا ہے یہاں پر ہماری کوئی ایکیوٹی سسٹر جو بیٹھی نہیں ہے ذرا پلیز ان کے ساتھ شیئر کر لیں آہ ویسے تو آپ کا جو گروپ ہے اس کے اندر بھی وہ اوپر ایڈمن میں ایکیوٹی سسٹر ہیں ان میں سے کسی سے بھی رابطہ کر لیں اگر آپ گروپ میں ہے ورنہ سسٹر غلام رکیہ ہیں یہاں پر اور بھی لوگ ہیں ان سے ہیلپ لے لیں ٹھیک ہے چلیں اب ذرا کلاس کے باقی کلاس کے بعد آپ انشاءاللہ بات کر لیجے گا تو بات ہم کر رہے تھے یدری بو یدری گونہ کی آئیے جی کون کروائیں گے عبدالحادی ایک تو نام آپ لکھتے تھے ہیں بردر والا ہے یہ ہماری سسٹر جی کروائیے عبدالحادی السلام علیکم سر ماریکم السلام یدری بو وہ مارتا ہے یدری بو نا وہ مارتے ہیں تدری بو آپ مارتے ہیں ادری بو میں مارتا ہوں تدری بو نا آپ سب مارتے ہیں ندری بو ہم مارتے ہیں ماشاءاللہ ایکسلنٹ ہو گیا تو اب کروائیں سسٹر آئیشہ السلام علیکم یزری بو وہ مارتا ہے یزری بو نا وہ مارتے ہیں تدری بو آپ مارتے ہیں ازری بو میں مارتا ہوں تدری بو نا آپ سب مارتے ہیں نزری بو ہم مارتے ہیں ماشاءاللہ اچھا اب جو ہے نا آہ سسٹر سائیما ہے سسٹر سائیما عبدالباہر ٹھیک ہے سسٹر سائیما آہ مجھے یہ بتائیں میں لگتا ہے کل بھی شاید آپی سے پوچھا تھا تو تھوڑی دیکھ روکیں ذرا یہ ہے بردر وقار اوان جی بردر وقار اوان بردر وقار آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کل والا پڑھا تھا ناصرہ سے ینسرو جی پڑھا تھا پڑھا تھا اچھا تو ایک دفعہ مجھے بتا سکتے ہیں وہ کیا تھا ذرا کروائیں ذرا بھو وہ ماتا ینسرو ینسرو نا یہ بھلا ینسرو ینسرو اچھا وہ پچھلے والا جی پچھلے والا رویزن نہیں کیا تھا میں نے اچھا کوئی بات نہیں چلیں کوئی بات نہیں یہ کروائیں یزریبو وہ مارتا ہے یزروبونا وہ مارتے ہیں تزربونا وہ آپ مارتے ہیں ازریبینا میں مارتا ہوں تزربونا آپ سب مارتے ہیں نصریبونا ہم مارتے ہیں اچھا بھائی ایک میرے بھائی اب میرے ساتھ ہی رکھیں اور میرے ساتھ ساتھ پڑھیں پہلے بولیں یدریبو یدریبو وہ مارتا ہے وہ مارتا ہے یدریبو نا یدریبو نا وہ سب مارتے ہیں وہ سب مارتے ہیں اب یہ جو ہے نا تدریبو یہ ہے تدریبو بولیں تدریبو تدریبو تم مارتے ہوں تدریبو تم مارتے ہوں ہم مارتے ہیں میں 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 ایک ہے تدریبو نا آپ سب مارتے ہیں ویری گو اور ندریبو ندریبو نا نہیں بولنا ندریبو بولیں ندریبو ہم مارتے ہیں ہم مارتے ہیں اکسلینٹ ہو گیا ویری گوڈ transfr یہ میری بیٹی انایا یہ کہہ رہیے میں کروں گی ان کو یاد ہے کلوڑا ماشاءاللہ جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا میری پارٹنر جی ماشاءاللہ جی انایا السلام علیکم صاحب مالیکم السلام بیٹے ینسرو وہ مدد کرتا ہے ینسرو نا وہ مدد کرتے ہیں تنسرو آپ مدد کرتے ہیں انسرو میں مدد کرتا ہوں تنسرو نا آپ سب مدد کرتے ہیں ننسرو ہم مدد کرتے ہیں ماشاءاللہ بیٹے آپ جیتے رہے ہیں اور اللہ کو خوب خیر و برکت عطا فرمائے اچھا جی اب میں سوال پوچھنے لگا ہوں کون بتائے گا کہ کیا ان دونوں میں کوئی فرق لگ رہے آپ کو اس میں کوئی فرق لگ رہے جو کل ہم نے کیا تھا اور آج کیا تھا تو یہ اب سسر سائمہ عبدالواہد کو ہم نے اکتی دیر سے ویٹنگ پر رکھا ہوں ہم سے پوچھتے ہیں چلیں جی سسر سواد پہ جو تھی وہ پیش تھی ناصرہ میں زبر تھی لیکن جب ہم نے ینسرو کیا تھا تو سواد پہ پیش آ رہی تھی اور آج ہم نے زارہ باہ میں راہ پہ زبر ہے لیکن یزریبو جب ہم نے اس کا یزریبو میں کنورٹ کیا تو راہ کے نیچے زیر آ رہی ہے زیر آ گئی ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا اس کا مطلب ہے اس کی آواز میں تھوڑی تبدیلی آ گئی ہے سب نے نوٹ کی ہے صرف آپ نے نوٹ کی ہے باقی سب بھی بتائیں مجھے چیٹ میں کیا یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ اس وقت تو ناصرہ سے ینسرو بنا تھا کل بھی یاد ہے ہم نے کہا تھا فاتحہ سے یفتہو بنا تھا ناصرہ سے ینسرو بنا تھا یہ آج دارابہ سے پھر تبدیلی آ گئی ہے یدریبو بن گئے تبدیلی کا موسم چلا ہوا تو ہاں اینیویز دارابہ سے یدریبو یدریبو ہے نا اور یہ ہماری بہن نے بتا دیا ہے تبدیلی نے انہوں نے بتا بھی دیا ہے کہاں آئی ہے یہ بھی بڑی اچھی بات ہے اچھا اب ذرا ہم نوید احمد خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ ہم ان سے پوچھتے ہیں جی برادر نوید آپ ایک دفعہ تو پہلے دورائیں یہ ٹیبل یدریبو وہ مارتا ہے یدریبو نہ وہ مارتے ہیں تدریبو آپ مارتے ہیں ادریبو میں مارتا ہوں تدریبو نہ آپ سب مارتے ہیں ندریبو ہم سب مارتے ہیں اچھا مجھے اب یہ بتائیں جو بات میں نے کہیے وہ آپ کو سمجھ آئی ہے وہ تبدیلی والی جو بات تھی جی جی کیا کہا ہے میں نے پہلے ینسرو میں جو تھا وہ پیش آئی تھی اب یدریبو میں زیر آئی ہے ینسرو اب آ جاتی یا یدریبو ہو گئی ہے اس لیے اب ہم یہ کہیں گے کہ اچھا اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک الگ سیٹ ہے یہ بھی ایک الگ سیٹ ہے تو آئیے اب آج آپ لوگوں کے سامنے یہ یہ اس کورس میں پہلی دفعہ ہے میں نے اس طرح سے اس طرح سوچی کیونکہ ہر دفعہ یہ ہوتا تھا پچھلے کورسز میں جب ہم اس ٹیبل پر آتے ہیں اور یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو پیپل گٹ کنفیوزد تو میں نے اس طرح یہ کیا کہ آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس طرح کروایا کہ آپ کوئی سیٹ سمجھنے میں آسانی ہو تو ابھی تک ہمارے پاس دیکھیں سب سے پہلے ہم نے فاتحہ سے یفتہو بنایا تھا پھر آیا ناصرہ تو ینسرو بنایا تھا پھر دارابا سے یدربو بنا تو تینوں میں تبدیلی یہاں پر ہمیں دیکھنے میں آئی ہے نا زبر تھا پھر پیش تھا پھر زیر ہو گیا تو سامیہ جو تھا نا وہ تو پہلے ہی ماضی میں ہی ہمیں پتا ہے کہ تبدیلی آتی ہے اس میں وہ جب ہم ماضی کر رہے تھے نا اس وقت ہی ہمیں پتا تھا کہ یہ جو باقی تین ہیں ان کی آواز تو ایک جیسی ہے ماضی میں دیکھے نا یہ فاتحہ ناصرہ اور یہ دارابا یہ سب ایک جیسے تھے ان کے ہر حرف کے اوپر زبر تھا سامیہ کا جو تھا وہاں پر تبدیلی تھی وہاں زیر تھی تو اسی وقت ایک چیز تو کلیر ہو گئی تھی کہ یہ تین الگ ہیں اور یہ اکیلا الگ ہیں اچھا اب جب ہم نے مدارے شروع کیا تو یفتہو پہلے ہم نے پڑا تو اس میں تو یہاں زبر تھا یفتہو میں جیسے ہم نے ینسرو کیا تو وہ پیش آ گیا یہاں پر آج ہم نے دارابا سے یدریبو کیا تو یہاں زیر آ گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تینوں آپس میں بھی مختلف ہیں اور سامیہ سے تو یہ پہلی مختلف ہے ہمیں پتہ ہیں تو سامیہ سے گو کہ مدارے یسماو بنتا ہے یفتہو کی طرح لیکن مسئلہ یہ اس میں ماضی میں چینج ہے نا سامیہ ہے تو مدارے چاہے ایک جیسے ہے لیکن ماضی مختلف ہے تو یہ بھی الگ سیٹ ہوا تو بس چھوٹی سی بات آج ہم سب ذہن میں رکھ لیں کہ ان تبدیلیوں کی وجہ سے یہ جو فرق آ رہا ہے نا ان میں ان کی آواز میں اور حرکات میں اس وجہ سے ہم ان کو چار مختلف سیٹ بناتے ہیں باب اردو میں اس کو کہیں گے فیل کے چار مختلف باب یا نمونے یا سیٹ کہلیں تو وہ ہے فا نون گوت اور سین سے ٹھیک ہے یعنی فاتحہ ناصرہ داربہ سامیہ یہ چار مختلف سیٹ ہیں یہ کیا ہے چار مختلف سیٹ ہیں اب میں اگر ایک چھوٹی سی بات کہوں یہ چار مختلف سیٹ بھی ہیں اور یہ چار آپ سمجھ لیں مشینے ہیں ایسی یہ ڈائی ہے کہ اس کے اندر ہم جب کچھ ڈالتے ہیں تو وہ اسی کے وزن کے اوپر چیزیں بننی شروع ہو جاتی ہیں اسی کی شکل ٹھیک ہے یہ بات سمجھے آپ میری چلیں پہلے تو مجھے ذرا چیٹ بوکس میں تھوڑا بتائیں کہ اس کی تھوڑی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی پھر میں آگے بڑھوں گا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمدللہ چلیں اچھا پریشان نہیں ہونا ہم اس کو دہرائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اتنا دہر آ دیں گے کہ آپ کو یہ کونسپٹ اچھا سا سمجھ میں آج ہے تو آج ہم فیلمدارے کی جو پریکٹس کریں گے اس میں یدربو اور پھر سامیہ سے یسماؤ اور علیمہ سے یعلمو اور آمیلہ سے یاملو ٹھیک ہے یہ والے ہوں گے دارابہ سے یدربو ہم نے بڑی اچھی پریکٹس کی ہے آئیے اس کی عربی پریکٹس کرتے ہیں حل یدربو جی تو ہم کیا کہیں گے لا یدربو صرف ایک چھوٹا سا سوال کا جواب آپ میں سے کون دے گا کہ ہم یہاں لا کیوں لگا رہے ہیں ماں کیوں نہیں لگا رہے ہیں چلیں سسٹر نشابہ آپ بتا دیجئے کہ مارنا اچھی بات نہیں ہے اس لئے ہم نے اسے نفی میں جو ہاں بلکل ٹھیک ہے ایک تو نفی میں اس لیے لکھا کہ ہم ویسے ازیوم کیا ہم نے مارنا اچھی بات نہیں ہے لیکن لیٹسے اگر حل یدربو اس نے مارا ہوا ہی ہو یا مارے گا اس نے رادہ کیا ہوا ہے تو ہم کہیں گے نام یدربو ہاں وہ مارتا ہے تو یہ تو ہم نے فرض کیا ہوا ہے میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ لا لگایا ماں کیوں نہیں لگایا ماں وہ فیل مارا لگتا ہے اور فیل مدارے میں لا لگے گا انشاءاللہ زبردست بس گریٹ ہو گیا مجھے تو یہی سمجھ آئیے بلکل آپ کو صحیح سمجھ آئیے ماضی میں ہم ماں لگاتے تھے مدارے میں ہم لا لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سمجھ میں چاہتا ہوں سب کو آ جائے ٹھیک ہے چلیں حل یدربو لا یدربو حل یدربونا لا یدربونا حل تدربو لا عدربو حل تدربونا لا ندربو یہ تو ہو گئی سمپل سی ہماری رویہ نہیں ہماری سب کی پکتی ہے اب ہم اس میں حامدن حامدن اصلی حالت ہے اور یہ سبجیکٹ کسی کا مائک آنا پلیز آف کر لیں شور یہاں تک آ رہا ہے اچھا اور حامدن اس کی آبجیکٹ کی آلت ہے ٹھیک ہے اس پر اثر پڑتا ہے تو اب ہم اس کو لگا کر دیکھتے ہیں تو حل یدربو حامدن حل یدربو حامدن ٹھیک ہے سسٹر ہمیرا لی کہہ رہی ہیں کہ ماں سوال میں لگتا ہے جی سسٹر ہمیرا لیکن یاد رکھیں کہ ماں کا ایک معنی نہیں ہے ایک معنی کیا ہے وہ سوال میں بھی آتا ہے لیکن جواب میں بھی آ سکتا ہے جب ماضی میں جواب دے رہے ہوں ٹھیک ہے جب ہم نے کہا تھا نا حل دربا تو ہم نے کہا کیا کہا تھا ماں دربا اور یہاں پہ ہم نے کہا حل یدربو تو ہم نے کہا لا یدربو تو اس کانسپٹ کو بھی ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے اچھا جی تو آئیے کون مجھے بتائے گا کہ کس کو مار پڑ رہی ہے کون مار رہا ہے کیا اور ہے یہاں پہ تو برادر نوید سے پوچھ لیتے ہیں نوید احمد خان صاحب سے بتائیے جی اس میں یہ ہے کہ وہ مار اس نے مارا ہے حامد کو ہاں وہ مارتا ہے حامد کو یا مارے گا حامد ٹھیک ہو گیا حامد کو پڑھ رہی ہے بس یہ کونسپٹ آپ سب کا ٹھیک ہے تو بس سیئے یہ پھر ایک دفعہ فال کے نمونے دیکھ لی دی اچھی طرح سے یہ ہم نے پکے کرنے ہیں انشاءاللہ کیونکہ جو ایک باب ہوگا نا اب جیسے ابھی باب ہم سامیہ پر جائیں گے تو سامیہ کے باب کے اوپر ہی عالمہ اور عاملہ آئے گا تو مطلب یہ ہوا کہ جیسے سامیہ ہے نا سارا سامیہ سامیو سمئتا سمئتو سمئتم سمئنا اور اس کا مدارب بن رہا ہے اسی وزن پر اس کے علیمہ اور عاملہ کے بنیں گے ٹھیک ہے پہلے ہم پریکٹس کرتے ہیں سامیہ سے یسماو کا مدارکہ اب بلکل نئے لوگ آج آپ کی میربانی آپ پرانے والا کوئی ہاتھ کھڑا نہ کرے جو آج پہلے بات کر چکا ہے وہ ذرا بڑے دل کا مظاہرہ کرے اور دوسروں کو چانستے سسٹر سمرہ یکو سب سے پہلے آپ کروائیے یسماو وہ سنتا ہے یسماونا وہ سب سنتے ہیں تسماو آپ سنتے ہیں اسماو میں سنتا ہوں تسماونا آپ سب سنتے ہیں نسماو ہم سب سنتے ہیں ماشاءاللہ very good زبردست ٹھیک سنایا بالکل آپ نے سسٹر حفظہ سسٹر حفظہ خود کو انمیوٹ کی دیئے چلیں ان کا نہیں ہو پا رہا سسٹر سائکہ کمل اسلام علیکم صلی اللہ علیکم السلام صلی اللہ علیکم صلی اللہ علیکم صلی اللہ علیکم صلی اللہ علیکم اچھا پھر بند ہو گیا سسٹر سائکہ کمل آپ انمیوٹ کیجئے اسلام علیکم صلی اللہ علیکم صلی اللہ علیکم صلی اللہ علیکم صلی اللہ علیکم سنتے ہیں نسماو ہم سب سنتے ہیں very good جی ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس کی جو بولچال ہے اس میں ایک نیا لفظ کا اضافہ ہو رہا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں اس پر ذرا توجہ کر لیں آہ مازہ مازہ کا نیا لفظ مازہ کا مطلب ہوتا ہے کیا ٹھیک ہے جی تو لیکن یہ وہ والا کیا نہیں ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا کیا آپ سن رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے مازہ یسماو آپ کیا سن رہے ہیں کیا کونسی چیز سن رہے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ والا کیا تو مازہ یسماو اور زبردست بات ہے دیکھیں جواب کیا ہم دے رہے ہیں یسماو القرآن مازہ یسماو وہ کیا سن رہا ہے تو یسماو القرآن مازہ یسماونا یسماونا القرآن مازہ تسماؤ اسماو القرآن مازہ تسماؤنا نسماؤ القرآن تو مازہ کا لفظ فیل کے ساتھ جب آئے گا تو مانا کیا ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں یہ چارہ نمونے بار بار دکھا کے تو اب ہم جو ہے جیسے تھا نا سامیہ سے یسماو تو علیمہ سے بنتا ہے یعلمہ سے کیا بنتا ہے یعلمہ ہے یہ آپ کا ہومورک لیکن اگر کوئی کروانا چاہتا ہے تو ایک ایک بندے کو ہم چانس دے دیتے ہیں محمد علی ذہن کروائیے یعلمہ وہ جانتا ہے یعلمہ وہ سب جانتے ہیں تعلیمہ آپ جانتے ہیں عالمہ میں جانتا ہوں تعلیمہ آپ سب جانتے ہیں نا عالمہ ہم سب جانتے ہیں ماشاءاللہ اور سسٹر یہ تو کروا دیا سسٹر عائشہ آپ نے پہلے کروایا تو تو پلیز ذرا چانس دیتے ہیں سسٹر بشرا رانی کو چلیں سسٹر آپ کروائیے اسلام علیکم بلیکم السلام یعلمہ وہ جانتا ہے یعلمہ وہ سب جانتے ہیں تعلیمہ آپ جانتے ہیں عالمہ میں جانتا ہوں تعلیمہ آپ سب جانتے ہیں نا عالمہ ہم سب جانتے ہیں ویرے گوڈ سسٹر اور اسی وظن پر ہے آمیلہ سے یامالو اور آمیلہ سے یامالو کرواتے ہیں مرسیس نظیر سے کروالیں جی مرسیس نظیر کیجئے اسلام علیکم بارکم السلام یا عملو وہ عمل کرتا ہے یا عملو نا وہ سب عمل کرتے ہیں تا عملو آپ عمل کرتے ہیں عملو میں عمل کرتا ہوں تا عملو نا آپ سب عمل کرتے ہیں نا عملو ہم سب عمل کرتے ہیں ایکسلنٹ سسٹر ماشاءاللہ ویری گوڈ سسٹر انیکہ نسرت آپ کروائیے نسٹر انیکہ نسرت آپ کو انمیوٹ کیا گیا ہے اچھا چلیں وہ نہیں کر پا رہی ہیں جی بالکم سلام کروائیے یا ملو وہ عمل کرتا ہے یا ملو نا وہ سب عمل کرتے ہیں تا ملو آپ عمل کرتے ہیں آملو میں عمل کرتا ہوں تا ملو نا آپ سب عمل کرتے ہیں نا ملو ہم سب عمل کرتے ہیں ایکسلنٹ سسٹر ماشاءاللہ یہ آپ لوگ کا ہوم وقت ہری ہم نے درالیا آج کا نقطہ تعلیم ان صورتوں کو پڑھنے کی کوشش کیجئے جنہیں آپ جن کو آپ مطلب ایک تو یہاں سے سیکھ لیا آپ نے اور آپ سمجھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہی رٹی رٹائی ایک دو صورتیں ہم نے رکھی ہوتی ہے اکثر لوگ تو صرف کیا کرتے ہیں سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہتے ہیں چھٹی چھٹی صورتیں پڑھتے ہیں ایسا مت کیجئے بجائے اس کے مختلف صورتیں پڑھنے کی کوشش کی دیئے جن کے معنی خاص طور پر ہم یہاں سیکھ رہے ہیں ان کو بار بار پڑھئے اور انشاءاللہ ایک تو اس کے معنی یاد ہو جائیں گے تلاوت بھی اچھی لگے گی ویرائیٹی بھی آ جائے گی نماز میں توجہ ہوگی شوق پڑھ جائے گا الفاظ مانی کی دورائی ہوتی رہے گی آپ کی حافظہ بھی پختہ ہو جائے گا اور میں آپ کو مزید کی بات بتاؤں کہ الحمدللہ میں نے اس ذریعے سے بہت سی صورتیں جو ہے نا اللہ کے فضل سے محنت کیے بغیر ہی تھوڑا ترجمے پر نظر رکھ کے زبانی یاد کی ہیں اور کچھ بولتا بھی ہے تو وہ ترجمے کی وجہ سے ذین میں آ جاتا کہ اچھا کہ یہ بات ہونی چاہیے تھی اس کے بعد تو الحمدللہ آج کی کلاس تمام ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے اس کو یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی تحفیق دے سبحانک اللہمہ و بحمدی کا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو علیک